ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہی سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی گفتگو روکی تھی غصے کے برے اثرات اور اس کے ہمارے اطراف میں جو لوگ موجود ہیں ان کے پر اس کے ہمارے غصے کے اور غیرز و قضب کے جو برے اثرات ہوتے ہیں تو اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی مہمان سیارہ صاحبہ سے گدارش کروں کہ بہن آپ اپنے گفتگو کا سلسلہ پلیز جاری رکھیں اور پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کے ہماری زندگی کے ساتھ دوسروں کے زندگیوں میں اس کے کیا برے اثرات ہو سکتے ہیں تو اس کا جیسے بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب آپ وہ اوپر سے جب آتا ہے غصے کا اظہار یا طور طریقہ تو پھر جو بچے ہیں نوجوان ہیں جب وہ ان کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا تو وہ اس چگہ سے پھر جانا چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ ان کو ہو جائے گا کہ وہاں کے لوگوں گھر ہوئی ایسا ہے کہ ہم نہیں چاہ سکیں گے یا پھر وہ ایسا کریں گے کہ وہ خود ایسے طور طریقے اپنائیں گے کیونکہ وہ ٹھیک لگے گا وہ کہیں گے کہ دیکھو پلاں کر رہے تو ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر یہ نہ کریں کہ آپ ہی میں یہ تھوڑا ساپ کو انٹرپ کر رہی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے تھوڑے سے بڑے بچے یا نوجوان فرض کرنے جیسے ہیں اس میں فلم ہے یا اس جگہ پر موجود تو وہ تو چلیں پھر بھی ایک مد他說 کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز صحیح نہیں ہے اور ان کو یہ نہیں کہنا چاہے تو وہ خود اپنے ہافی decide کر سکتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے جو انہوں نے اس طرح کا حر ہو رہا ہے جو بھی تو وہ پھر بھی decide کر سکتے ہیں لیکن جو چھوٹے بچے چھوٹی عمر کے بچے ہیں تو ان کے لئے تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں تو نہیں بتا نہ کیا صحیح اور کیا غلط تو ان کے لئے تو پھر ظاہر ہے کہ بچے�� کرنا مشکل ہے وہ تو ساری چیزیں وہ اپنے اندر ایبزورپ کرتے رہتے ہیں وہ ساری چیزیں بچوں کے لیے تو نفسیاتی طور پر تو یہ ہے کہ ہر چیز وہ اپنے سب کانشس مائن میں وہ موجود رہتی ہے پھر وہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر وہ چیز ان کی شخصیت میں اگر انہوں نے ظاہر ہے کہ انہیں اس کی برائی کا پتہ نہیں چلا تو پھر وہ چیز تو ان کی شخصیت پھر ظاہر ہوتے رہتی ہے رفتہ رفتہ کیونکہ انہوں نے یہ بتا نہیں تھا انہوں نے بڑوں کو شورٹ کرتے دیکھا سیکھتے چلاتے دیکھا تو وہ کہیں ان پہ جس طرح کے اثرات ہوں گے تو جیسے اس کا ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ اکثر ہم اگر وہ شورٹ کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں تو اصل وجہ اور ہوتی ہے پیچھے اس کے عوامل کچھ اور ہوتی ہے جیسے ہمارے اپنی ذاتی چپ کلش ہے کسی سے تو ہم وہ لینے کے لیے اسے کا اظہار جو ہے وہ ان کے بچوں پہ کر رہے ہیں یا کسی اور ان کے رشتہ داروں پہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آپ جس سے غصہ ہے آپ کو آپ اسی سے رکھو تو بہتر ہے اس کے بھی یاد نہ جاؤ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو فیملیز میں آپس میں کچھ نائیتفاقی ہے اور بچوں میں کچھ آپس میں بچے تو زیادہ معصوم ہوتے ہیں وہ اپنا آپس سے کھیل رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے لڑائی چھگڑا ہو گیا رونا دھونا بچوں میں شروع ہو گیا تو وہ دونوں فریقیں جو ہیں جو دو فیملیز جن میں آپس میں اتنا اتفاقی ان میں سے کوئی ایک جو ہے بیش میں پڑ گیا اور انہوں نے وہ اپنے جتنی دل کی جو بھڑاستی جو سارا غصہ تھا وہ بچوں پہ نکال دیا بچے تو معصوم بچے تو معصوم ان کا کیا قصور ہے جو وہ غصہ جو ان کے دماغ میں تھا ان کی طرف سے اس بچے کے پیرنس یا اس کے فیملی کی طرف وہ جو سارا تھا نا وہ انہوں نے اس بچے پہ نکال دیا معصوم پہ کیونکہ وہ تو بچارہ معصوم وہ تو کچھ ان کو پلٹ کا جواب نہیں ان کو کنفرنٹ نہیں کر سکتا تو وہ اس میں بس ان کو سکون ملیا کہ بس انہوں نے سارا غصہ اس پہ نکال دیا تو یہ بھی کتنی عجیب سی سی سیچویشن ہوتی بچے بچارے معصوم بچے اس میں پستے ہیں پستے ہیں اور جیسا کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کا اتحار ہے تو پھر جب وہ شیطان کا اتحار ہے اور انسان کبھی کبھار اتنا اپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ صرف زبانی غصے کا ذہان نہیں کرتا بلکہ ہاتھ کا استعمال سوٹی کا استعمال ہاتھ پہر پہ استعمال بھی شروع ہو جاتا ہے اتنا غیض و غزب ہاتھ پہر چھوڑیں وہ تو پھر یہ کہ ہتھیاروں پہ آ جاتے ہیں چھوڑا چاکو اس سے بیڑے ہتھیار سب چیزیں پہ استعمال میں آ جاتی ہیں یعنی غصے کوئی لیمٹ نہیں ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے قبائلی علاقوں کی مثال وہاں پہ جب ایسے جھگڑے ہوتے ہیں پھر تو وہ نسل در نسل چلتے ہیں اگر ان میں کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا اور پھر وہ تو زیارے قبائلی علاقوں میں زیادہ زیادہ گرم دماغ کے ہوتے ہیں اور وہ بس ظاہر ہے کہ اپنے جذبات پہ قابون نہیں رکھ سکتے پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں کے جو ظاہر ہے کہ جو خاندانوں میں جو پھر شروع ہوتے ہیں پھر تو وہ نسل در نسل چلتے ہیں وہ جھگڑے ہوتے ہیں اور جسٹیفکیشن اس طرح سے کی جاتی ہے کیونکہ اگر ایک شخص ان کے مال کو یا ان کی جان کو یا ان کی پراپٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو قدرتی عمل ہے وہ دیفینڈ کرنے کے لئے اس کا جواب اس طرح ہی دیں گے اور پھر یہ جو دشمنیاں ہیں تو اس کا تدارک اگر شروع میں کر لیا جائے تو بہتر ہے لیکن صلح مسالحت سے بھی بات ہو سکتی ہے برشرت ہے کہ انسان اپنی عقل کو آگے رکھے اگر عقل کو آگے رکھے اگر جذبات اسی طرح جو غیظ و عظم والے اگر وہ آگے رہیں گے پھر تو صلح مسالحت کا کوئی کونسپٹی میں وہاں پہ پیدا ہوگا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی بات بری لگتی ہے ناغوار لگتی ہے تو آپ اسی وقت ان کو بتا دیں ضروری نہیں کہ آپ غصے میں بتائیں بورے لفظوں میں بتائیں نرم الفاظ میں یا اچھا نہیں ہے یا ایسے بہیوئے کی ضرورت نہیں تھی تاکہ آپ کے اندر سے بھی نکل گئی ورنہ وہ آپ کے اندر اگر آپ جواب نہیں دے سکے وہ بات آپ کو اندر ہمیں چھپتی رہے گی تب ہی نہ کبھی جو ہے زبان پہ پھر اس کا اظہار ہوئی جائے گا کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو سامنے والے کا بہیوئران ایکسپٹیبل ہے تو وہ آپ پہ اثر ضرور کرے گا اور آپ پہ آپ کا رد عمل ضرور ہوگا لیکن آپ رد عمل کس طرح کرتے ہیں یہ آپ پہ بھی مناصر ہے اور یہ بھی ڈیپین کرتا ہے کتنا آپ کو اپنے جس بات پہ اکتیار ہے تو یہی ایک واقعہ ہے کہ جنگ کے دوران حضرت علی کا کچھ سے وہ میدان جنگ بھی شخص کے مدد مقابل تھے اور حضرت علی نے تقریباً اس شخص پر قابو پا لیا تو اس کو قتل کرنے والے تھے کہ اس شخص نے ان پہ دھوک دیا تو وہ حضرت علی فوراں رک کے وہاں پھر اس کو کچھ نہیں کہا تو اس شخص نے کہا مولا علی جو اس کے سینے پہ سوا ہوگا پھر اس کو قتل کرنا ہی چاہتے تھے پھر فوراں اس کے سینے سے وہ اتر گئے تو اس شخص نے کہا کہ آپ تو مجھے قتل کر سکتے تھے آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت پہلے جو تھا وہ جنگ کے حصولوں کے مطابق میں تو میں قتل کرنے کے لیے تیار تھا اور میں کر بھی سکتا تھا لیکن جیسے تم نے میرے مہ پہ توکا وہ پھر ذاتی نفرت میں آ جانا تھا کہ میں نے اپنی ذاتیات پہ جو حملہ ہوا اس کو بچانے کے لیے تمہیں مارا پھر وہ جنگ کا قتل نہیں ہونا تھا اس لئے میں نے اپنے آپ کو روکا ذاتی دشمنی ہو جاتی ذاتی دشمنی کی بنا پر وہ غصے میں آ کر پھر وہ قتل ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہمارے معصومین کی یہی باتیں ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں کس قدر اپنی عقل کو آگے رکھنا چاہیے ان سارے جذبات کے ساتھ عقل کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور اسی طرح کہتے ہیں ویسے یہ کہ معصومین کا بلکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے قرآن میں سورہ فتر کی آیت نمبر 29 میں 48 سورہ جو اس کے آیت نمبر 29 اس میں یہ بھی یہاں تک ہے کہ غصہ غیظ و غضب جو ہے صرف اس صورت میں جو ہے جائز ہے جب آپ اللہ کے کسی کو دیکھیں کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو جو ہے عامر بالمعروف اور نحیر نیل ملکر کے نحیر نیل ملکر کے اصول کے تحت آپ اس کو اس شخص پہ جو اللہ کے احکام سے انکار کر رہا ہے یا اللہ کے ذات کے خلاف کچھ ایسی توہین آمیز باتیں کر رہا ہے تو اس وقت آپ غصے کا اظہار کر سکتے ہیں صرف اس صورت میں لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ آپ یہ نہیں بے قابو ہو جائے بے قابو ہو جائے اس میں بھی آپ جو ہے آپ پہ قابو رکھیں غصے کا اظہار ضرور کریں غصے کا اظہار ضرور کریں اور اس شخص کو روکیں اس چیز سے تو یہ صرف جو ہے اس صورت میں جو ہے غصہ کرنا جائز ہے ورنہ اور کسی انسانی زندگی کے اپنی ذاتیات میں بالکل نہیں اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ صورتہ کی جو آیت ہے اشدداؤ علا الكفار وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں یعنی جو کافر ہیں جن کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی سوریہ فتح میں جنگ کا ذکر اور جو جنگ ہو رہی تھی تو اس میں وہ جو کفار تھے ان کے ساتھ تو ظاہرہ غیض و غزب سے پیش آ رہے تھے لیکن آپس میں جتنے مومنین تھے آپ مومنین کے ساتھ وہ رحم دلی کا اظہار کریں تو غصہ غیض و غزب صرف جنگ میں جائز ہو سکتا ہے اور ذاتی زندگی میں اس کا بلکل بھی ذرا سا بھی اس کی مطلب ذرا سا بلکل اجازت نہیں ہے اور جنگ میں بھی اس لئے جائز ہے کیونکہ ہماری جو جنگیں ہوئی وہ تو ہوئی اللہ کی ساتھ اور اسلام کی خاطر تو اس لئے اسلام کو بچانے کے لئے بے شک اور اگر ہم موجودہ دور میں لیں تو جیسے کہ اگر کوئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو ہین امیز الفاظ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے تو پھر ہمیں رد عمل شو کرنے کی اجازت ہے بلکل بلکل اس کا ہمیں اجازت ہے کیونکہ ہمیں پھر اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں غصے پر کنٹرول لے لیکن پھر بھی اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے توڑ پھور کر دیں قتل و غارت اس کا بھی ہے کہ ہم اتجاج کریں لیکن اتجاج میں بھی وہی حصول ہیں میانہ روی افتیاد کرنی اس کا اتجاج ضرور کرو لیکن یہ بلکل یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے خلاف توہین آمیز الفاظ سن کر یا اللہ کے اپنے اسلام کے خلاف کفار جو کافرین ہیں ان کے موسیٰ اپنے اسلام کے خلاف توہین آمیز الفاظ سنیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی خلاف کوئی اس طرح کی توہین آمیز الفاظ سنیں اور خاموش رہیں تو یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو غصے کا اظہار اس صورت میں تو بلکل جائز ہے اور یہی جس طرح کے صرف فتح کی آیت بتا رہی ہے کہ ٹھیک ہے کیونکہ جنگ کی حالت میں ہے اور دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ پورے طریقے سے غصے کا اظہار اپنا کریں اور جنگ پورے جوش کے ساتھ کریں اور جب اپنے مومینین کے درمیان آئیں تو ان کے ساتھ رحم و کرم سے پیش آئیں ان کے ساتھ تقریم کریں تو بس یہی ساری جو ہیں باتیں ہمارے معصومین کی اور ہم قرآن کے حوالے سے جو ساری باتیں یہ ہم کر رہے ہیں تو بس پرودگار بجید ہم نے یہی سوچا کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ باعمل بھی ہوں باعمل بھی ہوں تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے تو اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے تو ہم زیادہ مثالیں اپنی زندگی سے دیتے ہیں کہ ہمیں ادھر ہی تبدیلیاں لانی ہیں تو ان کا مثال دینا اور یہ باتیں کرنا اس لئے ضروری ہے کہ میں پتا ہو کہ کہاں کہاں وہ کامیوں موجود ہیں ان کامیوں کو تب ہی تارگر کیا جا سکے گا اور ان کو تبدیل کیا جا سکے گا جب آپ ان کو ریکنائز کر سکو گے کہ یہ برائیاں ہیں یا یہ منفی باتیں ہیں تو ان کو ہمیں چھوڑنا ہے ان کو بس ایسے ہی نہیں لائٹلی نہیں لینے کہ چلو کوئی نہیں چلو غصہ کوئی نہیں مطلب اس کے اوپر پر سیریسلی ہمیں تفکر کرنا چاہیے کہ اگر میرے اندر اس طرح کے غصے کے جذبات بہت زیادہ موجود ہیں تو مجھے جس پر غصہ کیا اس وقت تو ظاہر ہے کہ عقل بالکل گم ہو جاتی ہے لیکن بعد میں اس بات پر تفکر کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا تھی اور یہ میں نے جو کیا یہ صحیح نہیں تھا اور اس پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے تو اس کے لئے پھر یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے معصومین کے اقوال کی طرف جائیں اور ان کو پھر اپنے زندگیوں میں لائیں اور سوچیں کہ ہمارے معصومین جو ہیں کس کس کن کن حالات سے ہمارے معصومین کا سامنا کیا دیکھیں کس کس حالات میں ہمارے معصومین زندگی گزارے رسول اللہ سے لے کر کے اور ہمارے بیارے میں امام تک کس کن کن حالات میں انہوں نے زندگی گزارے لیکن ہمیں کہیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے اپنی ذات کے خاطر کسی اپنے اپنی توہین کے خاطر کسی کے اس کو بدلہ لینے کے لیے کسی کے ساتھ دشمنی کی ہو کہیں ہمیں مثال نہیں ملتی ہر جگہ صبر کا اظہار ہر جگہ ہر جگہ تو بس ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہمیں معصومین ظاہر ہے ہمیں اپنے معصومین کے اقوال پر غور کرتے ہیں اور ان کے فالورز ہیں تو ان کے ہمیں نقش قدم پر چلنا چاہیے تو ان آدیس کو ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے اور قرآن کے جو اللہ تعالیٰ کے حکام ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے تو یقیناً میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی زرہ 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 کر کے بھی اگر ہم نے اس طرح کی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی تو میں تو مجھے تو اللہ میں پورا توقع لے کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ ظاہر ہے کہ جو ہمارا معاشرہ آج کل ہے اور جو ہماری سسائیٹی میں جو بہت ساری خرابنیاں اس کی اس صفت کی وجہ سے ہیں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس پہ یقیناً قابو پایا جا سکتا آپ کو کیا خیال ہے میں تو کہتی ہوں کہ ہر شخص کو ذاتی طور پہ اور ہمیں معاشر طور پہ اس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ دیکھیں کہ اکثر یہ ہوگا کہ فلان جگہ پہ بچے کیوں نہیں آرہے نوجوان کیوں نہیں آرہے بڑے کیوں نہیں آرہے اگر وہاں پہ نہیں آرہی تو گوھر کرو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نہیں آرہے ہم کس قسم کی کس سال دے ہیں کون سی نگیٹیویٹی ہے جس کے وجہ سے جو بچوں کو بیپیل کر رہی مطلب بچوں سے دور جانے ہیں وہ وہاں سے نہیں آرہے تو ہم اگر ان چیزوں کو اٹریکٹ ہوگی اور بچے اٹریکٹ ہوں گے کیونکہ ینگ جنریشن تو ویسے بھی بہتی رضباتی ہوتی کوئی چیز پسند نہیں چلو اس سے دور جاؤ تو اس لئے یعنی سپیشلی ینگ جنریشن کو بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لئے ہمیں اپنے محول کو زیادہ سے زیادہ ہیلڈی بنانا چاہے زیادہ سے زیادہ ہیلڈی کہ بھئی لوگ سوچیں کہ یہاں پہ اچھا یہ تو اتنا اچھا یہاں پہ محول ہے لوگ اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کا لہجہ اتنا اچھا ہے لوگوں کی لینگویج اتنی اچھی ہے باڈی لینگویج اچھی ہے تو خود بخود لوگ کیچے چلے آئیں گے اٹریکٹ ہوں گے کیچے چلے آئیں گے بلکل تو ہمیں اس طرح کا محول اپنے اطراف میں کرنا چاہیے تو خاص کر میں کہتی ہوں کہ ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں وہاں پہ بلکل بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہمیں جو چاہے ہم رضاکار ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسا محول رکھیں ایسا برطاو رکھیں ایسی زبان استعمال کریں ایسا طور طریقہ ہو کہ لوگ وہاں پہ آنا چاہیں اپنے لہجے کو نرم رکھیں آپ فرس کے آپ رضاکار بھی ہیں کسی جا کسی اورگنیزیشن میں آپ کام کریں کسی اپنے موسک میں مسجد میں امام بارگاہ میں کہیں بھی تو آپ اپنے لہجے کو اپنے زبان کو اتنا نرم رکھیں آپ فرس کے کسی کو بٹھانے کی اس پر ڈیوٹی پر معمول ہیں تو اس پر آپ نے نہیں کہ آپ پھر ایک پس سے چلو اٹھو اس طرح نہیں اور نرم اور محظم لہجے میں بات کریں میں نے خود جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ نوجوان جو مجھے بتایا کہ وہ وہاں نہیں آئیں گے پھر میں نے observe کیا کہ آپ کو دس بارہ بار ایک ہی شخص پہ وہ فوکس کیا جاتا ہے اس کو یہاں سے اٹھو نہیں یہاں سے ہم نہیں رستہ ہو نہیں وہاں جاؤ جب آپ پندرہ بیس بار کسی کو اٹھاؤ گے ایک سٹنگ میں وہ آنا چاہے کرنے کیونکہ وہ عبادت ہر چیز گھر پہ ہو سکتے جب لوگ نہیں آئیں گے تو پھر اتراز ہوگا کیوں نہیں آتے کیوں نہیں آتے اگر آ جائیں گے تو کہیں کہ کھانے کے لیے اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہے کہ شرم خدا آ جاتی کہ آپ لوگوں کو حق یہ نہیں ملا کیونکہ وہ تو خدا کا گھر ہے اور سب کا وہ گھار ایک جیسا ہے کہ وہ کوئی اس کو اون نہیں کرتا تو آپ لوگوں کا رویہ جب وہ تو بہت ہمبل ہونا چاہیے بلکل بلکل تھوڑا سا بھی شائبہ کہیں آ جائے گا کہ آپ ذاتی دشمنی کو آ رہے ہیں یا ٹارگر کسی اکار رہے ہیں تو اور بس یہ تھوڑا سا دل میں آ گیا کہ اس وقت میرے پاس یہ پاور ہے کہ میں اپنی مرضی سے اٹھاسکتا جس کو جہاں چاہوں بیٹھاؤ مافل کے عداب جو آیا ہے وہ آگے بیٹھے جو آ رہے ہیں بعد میں کٹے ہو جائیں جگہ تنگ پڑ جائے گی تو لوگ خود ایک دوسرے کو جگہ دے دیں کسی کی شہوٹ کرنے کی ضرورت بلکہ مافل کو اور دسٹرب میں دالتے تو ان چیزوں پر بڑا گوھر کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس کام زیادہ آپ نہیں کر سکتے آپ نہ کریں کسی اور کو آگے کریں اگر آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے تو کسی اور کو موقع دیں ہو سکتا وہ آپ سے بہتر اس کام کو انجام دے تو مقصد یہ کہنے کہنے کہ آپ کی ذمہ داری اگر لوگ وہاں نہیں آرے کیوں نہیں آرے اور وہ آئیں تو وہ ان کو وہاں لانے کا وہاں ویلکم کرنے کی آپ پر ذمہ داری یہ یہ مقصد کہنے کہ اپنے انسان کو اپنے میزاج اپنے لہجے گفتگو الفاظ زبان یعنی ہر چیز کو قابو میں رکھنا ہے سیلف کنٹرول ہر چیز پہ سیلف کنٹرول ہوتا ہے ہر چیز پہ صرف اپنے جذبات پہ نہیں اپنے زبان پہ زبان کو معمولی سی مثال ہم نے دی آپ بیٹھانے کا انتظام آپ کے ذمہ ہے تو اس میں بھی انسان کو کتنا ہمبل ہونے چاہیے اپنے غصے اپنے ٹیمپرمنٹ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے نہیں باز دفعہ ایسا بینیفیٹ اف ڈاؤوٹس دے دیں نہیں سنا ہوگا بچے کے ساتھ بچے کے ساتھ دو تین بیگ کتنی بار بچے کو اٹھائیں گے کتنا وہ موگ کریں گے ہو سکتا ہے کہ بچے کے ساتھ ہیلپ دے سکتا ہیلپ دے سکتا ہیلپ کر رہے اور پھر یہ کہ کسی کو نہیں پتا آکے کوئی یونگ مدر ہے بچے کو لے کر بیش میں بیٹھ گئی اس کو نہیں فوری طور پر اتنا احساس ہوا کہ بچوں کوئی اور سیکشن بناوا ہے بیٹھ نیکلے تو اس کے ساتھ بھی اتنا مطلب بیس بیہیو نہیں کرنا چاہیے اس کو بھی آکے پولائٹلی بول دیں بیٹے آپ ادھر جا کر بیٹھ بچے بچے والوں کی سادھا نرمی کا ضرور ہے بچے ہلپ پہ ضرور ہے تو اس طرح انجانے میں بھی بعض لوگ اسی مضب کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غصے میں آ جائیں کہ آپ کیوں آگئے آپ کی جگہ تو مطلب یہ کہ ہمیں ہر ہر قدم پر اپنے جذبات کو اپنے الفاظ کو قابو میں تربیت کی ضرور ہے اگر آپ کے میاں کرتا درتا تو آپ کو بھی رول تو جب تک آپ پاس تربیت اور طریقہ نہیں آپ کو نہیں پتا کیسے لوگوں سے دیل کر لیں ہے میرے husband میں ہے تو مجھے بھی پورا رائٹ ہے میں جس طرح چاہوں پبلی کے ساتھ بھی کروں ہر نے سوچا کہ چلو بھئی اب تو میرے husband تو مجھے کون کہے گا تو یہ مطلب نہیں کہ آپ جو کسی کے ساتھ مز بھی اپنے غصے میں آکھے کسی کو بھی کچھ بول دیں یا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ مجھے چیلنج نہیں کر سکتا یا میرے پاس اختیار ہے تو اس اختیار میں بھی آپ کو یہ نہیں کہ آپ کسی پہ بھئی بھئی نہیں تو یہی ہے کہ ہمیں پوری گفتگو میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے سیلف کنٹرول ہر ہر قدم پہ سیلف کنٹرول بہت ضرور نہیں کیونکہ جو ہم بہیویر کی نشاندہی کر رہے ہیں بھولنگ میں آ جاتا ہیں اور یہ دیکھا آج کل سوشل میڈیا میں اتنی بھولنگ ہو رہی اور یہ غصے کا اظہار سوشل میں چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو سوشل میڈیا اس طرح پہ سے بہر ہو جاتا ہے اور اتنی پریشانی پیدا ہوتی یہاں تھا کہ سوشل میڈیا موڑا موطاعت ہونا چاہیے بہت موطاعت ہونا چاہیے بلکل تو اب اس سوشل سویارہ وین ہمارے پاس اصل میں وقت بھی بہت کم ہے تو اس پرگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں ایک مولا معصوم پانچمہ معصوم کی حدیث بھی کوٹ کرنا چاہوں گی اور ایک غصے کی آگ شیطان انسان کے دل میں بھرکاتا ہے اور یہ آگ آخرت میں اس کی تباہی کا باعث بنے گی وہ اس کے گلے میں توق بن جائے گی اور ہماری چھتے معصوم فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں غصہ ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو یعنی سرکہ شہد کتنی نفیس چیز اور کتنی شفا ہے کتنی زیادہ ہمارا رسول نے اس کی کتنی تعقید کیے لیکن سرکہ اس شہد کو جس طرح برباد کر دیتا اس طرح غصہ انسان کی ایمان کو برباد کر دیتا ہے تو ہمیں کتنا زیادہ محتاط ترینے چاہیے کہ اپنے ہم غصے کو قابل میں رکھیں اس چیز کے لئے تو ناظرین اب بس ہم اپنے اختیطام پروگرام کے ہمارا وقت اختیطام کو پہنچتا ہے اس سے پہلے میں اپنی مہمان سے گزارش کروں گی کہ پلیز وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کچھ مسیج دے دیں کہ کس ہمیں کیا کرنا چاہیے میرا تو مسیج یہی ہوگا کہ چاہے وہ میں ہوں آپ ہیں یا کوئی اور ہے یہی مسیج ہے کہ آپ جذبات غصہ جذبہ ہے جذبات کی ایک شکل ہے اس کو اظہار کرنے کے لئے آپ اچھے انداز اپنائیں گے تو وہ آپ کے لئے اور دوسروں کے لئے بھی اچھا ہوگا اگر آپ اس کا اظہار بھونڈ انداز میں غلط انداز میں بات زبانی سے کریں گے تو وہ نہ صرف دوسرے کے لئے نقصان دیں وہ آپ کے اپنی صحت کے لئے اور اپنے اپنے امپریشن کے لئے بھی اچھا نہیں ہے تو آئے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے آپ کو اپنا جائزہ لے اور ہم اختیار ہو اپنے آپ پہ کہ ہم کنٹرول کر سکے کابو کر سکے تو ہم صحیح معنوں میں مومن نظر آئے اور مومن جیسے ہمارا عمل بہت شکریہ سیارہ صاحبہ آپ پروگرام میں آنے کا اور ہمارے ویورز کو اتنا اچھا میسیج دینے کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لئے اور میں اپنے ناظرین کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور ناظرین چلتے چلتے میں ایک ایک ریکویسٹ ہے سارے تمام ناظرین خواتین سے کہ اگر آپ اس پروگرام میں آز اگیسٹ آنا چاہیں تو پلیز اپنا کانٹیک نمبر ہمارے ایڈمنیسٹریشن میں چھوڑ دیں اور پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے پلیز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں ایز اگیسٹ جو بھی خواتین آنا چاہتی ہیں کسی ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے تو پلیز اپنا رابطہ اپنا کانٹیک نمبر ایڈمنیسٹریشن کو دے دیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اگلے ہفتے تک کے لیے انشاءاللہ اس پروگرام کو اگنا نہ نہ بھولیں اسی دن اسی وقت پر اس وقت کے لیے اجازت چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ